میں نے شاکر سکتا ہے جب آپ کو ایک گاڑیوں میں لے کر پھر رہے تھے کون تھا وہ نہیں شاکر کو میں نے دینا ہے جیل میں جب آپ کو سارتان لے کر پھرتے تھے جیل بیان میں وہ کون تھا وہ سب کو پتا ہے اس میں میرے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی میری ذات بہت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے اس نظریہ کی جنگ رول آف لاغ کی جنگ اتنی بڑی ہے کہ میرا نہیں خال کے مجھے اس بارے میں آپ سوچنا بھی چاہیے جو ہوا وہ بہت برا تھا میں نے اسی لئے کہا ہے دیکھیں اللہ حدایت دینے والا ہے اللہ حدایت دینے والا ہے یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کیونکہ جب آپ کو ایٹی سی کبھی راول پنڈی کبھی گجرا والا کبھی لاہور سارا کچھ تو آپ مگو نے دیکھا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہمیں پریزن بینز میں بھو کا پیاسہ رکھا جاتا تھا کوئی فرق نہیں ہے دیکھیں جی نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے میں صرف اتنا کہوں گی اللہ صبر دینے والا ہے اللہ نے جس استقامت اور ثابت قدمی سے مجھے سرخ روک کیا ہے میں اس کے لئے اپنے رب العزت کی بہت شکر گزاروں میں صرف اتنا کہوں گی کہ صرف یہ دیکھیں کہ آئندہ آپ نے خواتین کے ساتھ اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا جو اب ہو گیا ہے اب بس کر جائیں جی ڈاکٹ صاحبہ کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے شیخ امتیاز کو رہا کرنا چاہیے اویس یونس کو رہا کرنا چاہیے دیکھیں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی یوت کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی خواتین کو جو اس وقت ففٹی فور پرسنٹ آف دا پاکستانی پاکولیشن ہے ایک ہی پیغام ہے ان کے لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں انہیں یہ لگتا ہے خان صاحب سے ملاقب ہوئی جی میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے پر آج تو ایک نیا کیس پڑ گیا اب وہ نیا کیس پڑ گیا اس میں میں بیل کراتی ہی جاؤں گی ان کے پاس دیکھیں میں تو ابھی ملی ہی نہیں ہو نا میں تو ملوں گی میرا تو یہ خال ہے کہ خان صاحب تو بار بار ایک ہی بات کریں جوڈیشل کمیشن بنائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لیں آئیں اور ہم تو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں آپ مزمت کر رہی ہیں ہاں جی ہمارے امنیز آپ کو اٹھا لیے یہ بھی بہت زیادتی کے بات ہے بہت زیادتی کے بات سر آب بھی بات یہ ہے جو کانسیٹیشنل میڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں کانسیٹیشنل میڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں لیکن میری ایک بات سنیں انہوں نے کوئی امیڈمنٹ اپنے لیے بھی کیے نیاب تر عمیم کی وہ بھی اپنی جائدادیں اور اپنی اولادیں بچانے کے لیے اب جو تر عمیم کرے ہیں وہ بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے کرے ہیں اور کس لیے کرے ہیں مقصود لشستیں دینے سے یہ ڈر رہے ہیں ہمیں ایوان میں لانے سے یہ ڈر رہے ہیں چیف جسٹس ساکر نوٹیفیکیشن نہیں کرے دیکھیں میری ایک بات سنیں اب عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے نا ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں امنٹمنٹ کا نام لیتے ہیں عوام کو پتہ ہے عوام کے ریلیف کی بات نہیں کرنی اپنی اپنی انہوں نے کاروائیاں ڈالنی ہیں اور اپنی کاروائیاں ڈالتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں بندے کون ٹوٹ سکتے آپ کے سامنے ہیں نہ پارلیمنٹ میں پہلے ٹوٹے ہیں سینٹ میں ٹوٹے ہیں نہ اس کے علاوہ ٹوٹے ہیں اور دیکھیں میں ایک بات بتا دوں یہ میں سب کو بتا دوں جو خان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں عوام اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور جو خان سے ہٹے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں وہ انڈر ٹرائل ہیں ان کو اس وقت رکھنا ہی سب سے بڑی زیادتی ہے کیونکہ زمانتی تو ہو چکی ہیں تو اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ مجھے جیل میں سکتے ہیں کی جاری ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا جارہے ہیں وہاں پر دیکھیں جو وزیراعظم صاحب پہلے تھے صوفے ان کے پاس تھے کتابیں ان کے پاس تھیں لائبرینیاں کیا ملاقات روم ان کے پاس تھے اٹیچ وارچ روم ہاں جی نہاریاں پائے اب کیا ہی میں کہوں نہاری پائے کو بھی انہوں نے تو بدنام کر دیا وہ کون تھا وہ سب کو پتا ہے اس میں میرے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی میری ذات بہت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے اس نظریہ کی جنگ رول آف لاغ کی جنگ اتنی بڑی ہے کہ میرا نہیں خال کے مجھے اس بارے میں آپ سوچنا بھی چاہیے جو ہوا وہ بہت برا تھا میں نے اسی لئے کہا ہے کہ آئندہ دیکھیں اللہ حدایت دینے والا ہے اللہ حدایت دینے والا ہے یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کیونکہ جب آپ کو ایٹی سی کبھی راول پنڈی کبھی گجرا والا کبھی لاہور سارا کچھ تو آپ نے دیکھا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہمیں پریزن وینز میں بھو کا پیاسہ رکھا چاہتا تھا کوئی فرق نہیں ہے ہم نے روزیں بھی نہیں لیے تھے دیکھیں جی نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے میں صرف اتنا کہوں گی اللہ سبر دینے والا ہے اللہ نے جس استقامت اور ثابت قدمی سے مجھے سرخ رو کیا ہے میں اس کے لئے اپنے رب العزت کی بہت شکر گزاروں میں صرف اتنا کہوں گی کہ صرف یہ دیکھیں کہ آئندہ آپ نے خواتین کے ساتھ اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا جو اب ہو گیا ہے اب بس کر جائیں جی ڈاکس صاحبہ کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے شیخ امتیاز کو رہا کرنا چاہیے اویس یونس کو رہا کرنا چاہیے دیکھیں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی یوت کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی خواتین کو جو اس وقت 54% آف دا پاکستانی پاپولیشن ہے ایک ہی پیغام ہے ان کے لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں انہیں یہ لگتا ہے جی میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے پر آج تو ایک نیا کیس پڑ گیا اب وہ نیا کیس پڑ گیا اس میں میں بیل کراتی ہی جاؤں گی دیکھیں میں تو ابھی ملی نہیں ہونا میں تو ملوں گی میرا تو یہ خال ہے کہ خان صاحب تو بار بار ایک ہی بات کریں جوڈیشل کمیشن بنائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لیں آئیں اور ہم تو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ہاں جی ہمارے ایمینیز آپ کو اٹھا لیے دیکھیں میری ایک بات سنیں انہوں نے کوئی امیڈمنٹ اپنے لیے بھی کیے نیاب ترہ میم کی وہ بھی اپنی جائدادیں اور اپنی اولادیں بچانے کے لیے اب جو ترہ میم کریں وہ بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے کریں اور کس لیے کریں مقصود نشستیں دینے سے یہ ڈر رہے ہیں ہمیں ایوان میں لانے سے یہ ڈر رہے ہیں چیف جسٹس ساکر نوٹیفیکیشن نہیں کرے دیکھیں میری ایک بات سنیں اب عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں امیڈمنٹ کا نام لیتے ہیں عوام کو پتہ ہے عوام کے ریلیف کی بات نہیں کرنی اپنی انہوں نے کاروائیاں ڈالنی ہیں اور اپنی کاروائیاں ڈالتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں بندے کون ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں نہ پارلیمنٹ میں پہلے ٹوٹے ہیں سینٹ میں ٹوٹے ہیں نہ اس کے علاوہ ٹوٹے ہیں اور دیکھیں میں ایک بات بتا دوں یہ میں سب کو بتا دوں جو خان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں عوام اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور جو خان سے ہٹے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں وہ ضلیل و خواہ آپ آخری بات بس یہ بتا دیں کہ اس وقت آخری بات بس یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ خان سب کب تک باہر آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں وہ انڈر ٹرائل ہیں ان کو اس وقت رکھنا ہی سب سے بڑی زیادتی ہے کیونکہ زمانتیں تو ہو چکی ہیں تو اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ مجھے آپ کے سامنے ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھیں جو وزیراعظم صاحب پہلے تھے صوفے ان کے پاس تھے کتابیں ان کے پاس تھیں لائبرینیاں کیا ملاقات روم ان کے پاس تھے اٹیچ وارچ روم ہاں جی نہاریاں پائے تو ایک اب کیا ہی میں کہوں نہاری پائے کو بھی انہوں نے تو بدنام کر دیا وہ کون تھا وہ سب کو پتا ہے اس میں میرے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی میری ذات بہت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے اس نظریہ کی جنگ رول آف لاؤ کی جنگ اتنی بڑی ہے کہ میرا نہیں خال کے مجھے اس بارے میں اب سوچنا بھی چاہیے جو ہوا وہ بہت برا تھا میں نے اسی لیے کہا ہے کہ آئندہ دیکھیں اللہ حدایت دینے والا ہے سارا کچھ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہمیں پریزن وینج میں بھو کا پیاسہ رکھا جاتا تھا کوئی فرق نہیں ہے ہم نے روزیں میں لیے تھے دیکھیں جی نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے میں صرف اتنا کہوں گی اللہ صبر دینے والا ہے اللہ نے جس استقامت اور ثابت قدمی سے مجھے سرخ و رو کیا ہے میں اس کے لیے اپنے رب العزت کی بہت شکر گزاروں میں صرف اتنا کہوں گی کہ صرف یہ دیکھیں کہ آئندہ آپ نے خواتین کے ساتھ اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا جو اب ہو گیا ہے اب بس کر جائیں جی ڈاکٹس صاحبہ کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے شیخ امتیاز کو رہا کرنا چاہیے عویس یونس کو رہا کرنا چاہیے دیکھیں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی یوت کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی خواتین کو جو اس وقت 54% آف دا پاکستانی پاکولیشن ہے ایک ہی پیغام ہے ان کے لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں انہیں یہ لگتا ہے جی میں انشاءاللہ تعالی میرے پر آج تو ایک نیا کیس پڑ گیا اب وہ نیا کیس پڑ گیا اس میں میں بیل کراتی ہی جاؤں گی دیکھیں میں تو ابھی ملی ہی نہیں ہو نا میں تو ملوں گی میرا تو یہ خال ہے کہ خان صاحب تو بار بار ایک ہی بات کریں جوڈیشل کمیشن بنائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں اور ہم تو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ہاں جی ہمارے ایمینلز آپ کو اٹھا لیے یہ بھی بہت زیادتی کے بات ہے بہت زیادتی کے بات سر آف ہی بات یہ ہے کانسیٹیشنل میڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں کانسیٹیشنل میڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں لیکن میری ایک بات سنیں انہوں نے کوئی امیڈمنٹ اپنے لیے بھی کیے نیاب ترہ میم کی وہ بھی اپنی جائدہ دے اور اپنی اولادیں بچانے کے لیے اب جو ترہ میم کریں وہ بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے کریں اور کس لیے کریں مقصود نشستیں دینے سے یہ ڈر رہے ہیں ہمیں ایوان میں لانے سے یہ ڈر رہے ہیں چیف جسٹس ساکر نوٹیفیکیشن نہیں کرے دیکھیں میری ایک بات سنیں اب عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے نا ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں امیڈمنٹس کا نام لیتے ہیں عوام کو پتہ ہے عوام کے ریلیف کی بات نہیں کرنی اپنی انہوں نے کاروائیاں ڈالنی ہیں اور اپنی کاروائیاں ڈالتے ہیں بندے توڑیں گے دیکھیں میری بات سنیں بندے کون ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں نہ پارلیمنٹ میں پہلے ٹوٹے ہیں سینٹ میں ٹوٹے ہیں نہ اس کے علاوہ ٹوٹے ہیں اور دیکھیں میں ایک بات بتا دوں یہ میں سب کو بتا دوں جو خان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں عوام اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور جو خان سے ہٹے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں وہ ضلیل و خواہ آپ آخری بات بس یہ بتا دیں کہ اس وقت آخری بات بس یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ خان سب کب تک باہر آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں وہ انڈر ٹرائل ہیں ان کو اس وقت رکھنا ہی سب سے بڑی زیادتی ہے کیونکہ زمانتی تو ہو چکی ہیں تو اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ مجھے آپ کے سامنے ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھیں جو وزیراعظم صاحب پہلے تھے صوفے ان کے پاس تھے کتابیں ان کے پاس تھی لائبرینیاں کیا ملاقات روم ان کے پاس تھے اٹیچ ووچ روم ہاں جی نہاریاں پائے تو ایک اب وہ تو اب کیا ہی میں کہوں نہاری پائے کو بھی انہوں نے تو بدنام کر دی ہے